اسلام علیکم دوستو کیا چلیں ٹھیک ہے امید آپ سب خیدیئے سے ہوں گے تو دوستو جو ہمارا ریبٹ ہے نا جو بیمار تھا جسے ہم نے زخم پیردوجن لگائی تھی تو یار میں نے چیک کی ہے یار یہ دیکھیں وہ نا وہاں پہ باگ کے چلا گیا ہے اور یہ دوسرے ریبٹ ہے نا یہ تو یہاں پہ بڑے ارام سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں لیکن نا اس کی آنکھ پہ بھی نا یار کو مسئلہ بن گیا اور دوستو ماشاءاللہ مرگی نے آج پھر انڈا دیا ہے یہ دیکھیں یہ انڈا پڑا ہوا اور دانہ انہیں میں نے یہ والا دیا ہوتا لیکن انہوں نے یہ نہیں کھایا پھر میں نے انہیں سبزہ ڈالا ہے تو ماشاءاللہ یہ سبزہ کھا رہے ہیں تو ایسا کرتے ہیں پہلے ان کا ہم یہ والا جو مرگی کا انڈا نکال لیتے ہیں تو انہیں کھانے دیتے ہیں اور دیکھیں دوستو ایک گاہ جنہا اس نے کافی گندہ کر دیا ہوا ہے ایسا کرتے ہیں اسے صاف کر کے ہم رکھ دیتے ہیں دوستو انہیں پانی ڈال لیتے ہیں دانا تو ہم نے دے دیا انہیں تو اب یہ پانی پی لیں گے یہاں سے تو دوستو ماشاءاللہ اور دوستو دیکھیں میں نے اس میں ان کا چارہ ڈال دی ہے اور یہ بڑے انام سے ان کے کھا رہے ہیں ایسا کرتے ہیں انہیں کھانے دیتے ہیں ہاں میں اپنے پیجنز کو دانا ڈالتے ہیں تو پیجنز کو بھی ہم نے دانا دے دی ہے اب انہیں پانی دے دیتے ہیں تاکہ وہ پانی بھی پی لیں گے اپنے پانی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور ان کے پاس رکھ دیتا ہوں دانا میں نے دے دیا اب یہ پانی بھی پی لیں گے یہاں سے انہیں پیاس بھی لگی ہوگی تو دوستو دوب بھی نکل آئیے پیجنز کو تو ہم نے پانی دے دی ایسا کرتے ہیں ہم اپنی ڈکس کے پاس تسلے میں پانی ڈال کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ بھی نہا لیں کیونکہ وہ جو ہم نئی والی ڈک لے کیا تھا تو وہ کافی گندی ہوئی ہے تو میں نے اس میں پانی ڈال کے ٹھک دی ہے اور یہ اب یہ دیکھیں وہ نہاں کی تیاری کر لیا انہوں نے تو اب یہ خود اس میں آ جائیں گے میل کو دیکھیں وہ کیا کری جانا اور یہ خود ہی نہا لیں گی تسلے کے نا جو آس پاس ہے وہ انٹر لگا دیتے ہیں تاکہ یہ والا پانی نیچے نہ گر ہوتے تو دوستو میں نے پانی نیچے نہیں گرے گا اب یہ والی ڈکس ہے اس میں آگے آپ نہا لیں گے یہ رام شے دوستو جو ڈکس کے لیے پانی رکھا تھا نا یار اس میں نے یہ صحیح طرح سے نہانی پا رہی ان کے لیے نا ہم کوئی پولی بنواتے ہیں جس میں یار یہ نا ایجلی نہا لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں لیکن یار یہ نا ایسی طرح گمسم بیٹھا رہتا ہے تو آج نا ہم اس پیٹل لے کے جائیں گے تاکہ اس کے وہاں سے نا ویکسن کروائیں گے دوستو جو ہماری ڈکس ہے نا وہ یار جو میں نے پانی رکھا نا اس میں صحیح طرح سے نہانی رہی تو نا انہیں ان کے کافی تنگی ہو رہی ہے تو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے نا ہم کوئی نا پولی بنواتے ہیں جس میں یار یہ تینوں نا ایجلی ایک ٹائم پر نہا لیں گے دوستو دیکھیں یہ جو ڈک ہے یہ بات سوڑا تھا پانی گر آ رہی ہے اپنے اوپر اور یہ اپنے پنک ساپ کر رہی ہے اور جو دوسری دو ڈکس ہے انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے یعنی کہ نا یہ صحیح نا پانی رہی یہاں پہ نا ایسا کرتے ہیں ان کے لیے نا ہم کوئی نا پولی بنواتے ہیں جس میں یعنی کہ یہ ایجلی نا ہا لیں گی تو ہم نا ان کے لیے انشاءاللہ ایک دو دن تک کوئی نا کوئی نا بندباس کرتے ہیں جس میں یار یہ نا ایجلی نا ہا لیں تو دوستو ایسا کرتے ہیں ہمارا جو میرے بڑی 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 اسے ہم پہلے لے گی جاتے ہیں اس کی تو دوستو ہمارا اپنے ریبیڈ کی ریکشنیشن کروا گے لیا ہے تو شب پہ آگے ہیں تو ہم یہاں پیسہ کرتے ہیں چھوڑتے ہیں اور اسے باہر نکالتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے پیار سے بیٹھا ہوا انہوں نے اسے ٹکال گیا ہے تو اب یہ باہر نکلے گا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ دو دن بعد آپ پھر لگ گئے گے تو پھر ہم چیک کر لیں گے تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ بہتر جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے باہر نکال دیتے ہیں دیکھیں نا یہ یہاں پہ چھپکے بیٹھا ہوا تو ایسا کرتے ہیں ہم نا اسے چھوڑتے ہیں اس کے حال پر تا آگے نا یہ ریکوور ہو جائے ہم نا اپنی ان کے دوسرے ریبیڈ کو دیکھتے ہیں ہیں کہ وہ کیا کہا رہے ہیں دوستو جو ہمارا میل ڈاک ہے نا وہ تو پانی کے اندر چلا گیا ہے اور نا بڑی ان کے مزے سے وہ نہا رہا ہے وہ دیکھیں باہر آگیا باہر آگے اس نے اپنے پنک وغیرہ صاف کرنے ہیں دوبی نکل ہے تو اس لیے نا یہ نہا رہے ہیں چھتے نا یہ والی جو ہماری ڈاک ہے نا یہ کافی گندی ہوئی ہے لیکن یہ پانی میں نہیں جا رہی تو جیسے ہمارا میل پانی میں گیا ہے نا تو یہ والی ڈاک نہیں جا رہی تو کوشش کرتے ہیں اسے بھی کسی دیکھے پانی میں سکھاتے ہیں دیکھیں دوستو یہ نا اب اندر جانا کی کوشش کرے گی مجھے لگ رہا ہے اب اس میں نا پاؤں اٹھانا ہے دوستو یہ دیکھیں ہمارا میل ہے نا یہ جب سے نہایا نا کافی دیر سے نا یہ دوبی کھڑا آگے اپنے پانک سکھا رہا ہے دوستو دیکھیں ماشی اللہ نا ہمارے جو پیجنز ہیں وہ بھی نہا رہے ہیں پانی میں یہ دیکھیں ماشی اللہ نا کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں اور انگے مجھے لگ رہا کہ انہیں بھی نہ نہا پساندہ ہے جس طرح جو ہماری ڈاکس ہے پانی میں نہا پساندہ اور یہ دیکھیں دوستو یہ نہا رہے ہیں اور جو ڈاک آئی ہے نا اس نے آگے انہیں باہر نکال دیا ہے تو یار یہ بہت بہت ڈاک ہے یہ نا ان کے پیچھے بھی پڑی رہتی ہے دوستو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیرا سین ہے تو دوستو یہ تو نہا رہی ہیں انہیں نہانے دیتے ہیں تاکہ یار یہ بھی صاف ستھ ہو جائیں گے یہ کافی دن ہو گئے یہ نہیں نہائے ہماری ڈکشن آئی ہے اب بعد میں جو ہمارے پیجنز وہ نہا رہے ہیں تو ایسا کرتے ہیں انہیں نہانے دیتے ہیں تو میں شاید پر پیار دیکھوں کہ میں ان کے پاس تھوڑا سا بھی گیا نا تو یار انہوں نے باعث نہیں کر جانا تو دوستو ڈاکٹر ساپ کہہ رہے تھے کہ ان کے جو ریبٹ ہے جہاں پہ اس کا زخم ہے وہاں سے اسے ڈٹول سے اچھی طرح سے دونا ہے تو ایسا کرتے ہیں میں ڈٹول یہ کہتا ہوں پہلے تو پھر نا اس کا ان کے جو زخم ہے اسے ہم اچھی طرح صاف کرتے ہیں تو میں ڈٹول لے ہوں تو اس کا ہم زخم دو دیتے ہیں تاکہ یار یہ صاف ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ دو دن بعد آپ نے پھر لے کرنا اسے دوستو یہ ڈٹول والا پانی ہے انہوں نے کہا اسے اچھی طرح دو دن آپ کو دیکھیں یہ زخم ہے اسے اچھی طرح نا آپ نے دونا ہے تو یہ بہتر ہو جائے گا تھوڑا تھا زخم نا آنکھ پہ ہے ایسا کرتے ہیں اس کی نا آنکھ کو بھی ہم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی نا آنکھ پہ زخم ہے ادھر نا ہم تھوڑا سپائی کر دیتے ہیں تاکہ نا یہ خارش اس کی آگے نا بڑھے اور یہ ٹھیک رہے تو یہ دیکھیں اس کے نا بال بھی کافی اتر ہیں یہاں سے نا جہاں پہ اس کا زخم تھا تو یار یہ ہم نے نا اسے اب اسے ایتنا بہنش کر دیا اب ایسا کرتے ہیں اس سے نا ہم چھوڑتے ہیں یہ جا گے نا دوب میں بیٹھ کے اپنے یہ بال وغیرہ خوشک کر لے گا چلو بھے دوستو دیکھیں یہ یہاں سے چلا گیا اب یہ دوب میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے نا یہ پیچھے ان کے جو بال ہاں وہ خوشک کر رہا وہ دیکھیں تانگیں کیسے اٹھا رہا ہے تو یہ ان چلنا بہتر ہو جائے گا تو دوستو جو میں میں نے اسے لگائی تھی نا تو میں نے اس کا زخم چیک کیا یہ وہاں سے کافی بہتر ہے لے نا وہاں سے سمیل آتی تھی جیسا کہ نا کوئی زیشہ وغیرہ وہاں میں پڑا ہوئے لیکن نا بالحمدلللہ سمیل نہیں آرہی یہ بہتر ہو گیا مجھے لگ رہے انشاءاللہ نا یہ دو تین دن تک بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو آج ہم نے اسے ڈڈھول سے بھی جو پہلے ہم نے اپنے ان کے ریوڑ کی زخم کی سفائی کی تھی ہم نے اسے ڈڈھول کے ساتھ تو وہ پیچھے سے سارا گیلا ہو گیا تو نا دوبی چلے گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے یہ دیکھیں نا دوبی کم ہو گیا ہم ایسا کرتے ہیں ایک نا بلپ لے کے آتے ہیں وہ نا اس کے ہم گھر میں لگا دیتے ہیں ہم نے اسے گھر میں بند کرتے ہیں تاکہ یار بائی دے گا تھنڈی ہوا چل دیا تو بیمار نہ آج سردی نہ لگ جائے اسے تو ایسا کرتے ہیں میں پہلے بلپ لے کے آتا ہوں تو پھر انشالہ ملتے ہیں تو یہ ہماری فیمل کو دیکھیں یہ ماشاء اللہ کی اتنے آرام سے یہاں پہ لیٹی ہوئی ہے تو اسے نا یعنی کہ مجھے لگ رہا ہے بٹس چاہیے کھانا وغیرہ تو اس نے یہ سبب کے کھا دیا تو اب یہ ریسٹ کر دیا بڑے آرام سے یہاں پہ بیٹھ کے آن تو ایسا کرتے ہیں اسے نا ریسٹ کرنے دیتے ہیں تو نا بلپ لگا دیتے ہیں اس کے گھر تو اسے ادھر بند کرتے ہیں تاکہ نا اس کے جو بار ہے وہ جلدی خشک ہو جنگا اور وہ بیمار بھی نہ ہو اور یہ بلپ یہاں پہ لگایا ہے نا اسے ایسا کرتے ہیں اتارتے ہیں یہ پلپ لگا دیتے ہیں اور اس کے گھر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ نا ہیٹ ہو جائے گی اور اس کے بال خشک ہو جائیں گے بلپ لگایا یہاں پہ نا یہ پلاسٹک لگا ہوا تھا نا جسے میں نے پیچھے دوستو دیکھیں یہ بلپ اندر جلا دیا ہے تو ایسا کرتے ہیں اسی طرح ہیٹ لینے دیتے ہیں دوستو ہم اپنے ریبڑی کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا یہ دیکھیں اندر ہے مجھے لگ رہا ہے یہ بہتر ہے پہلے سے دوستو یہ اب میں بلپ نکالنے لگا ہوں یہاں سے بند کر دیا میں نے اور جو ہمارا ریبٹ ہے وہ اندر ہے اور مجھے لگ رہا ہے یہ پہلے سے کچھ بہتر ہے تو دوستو آج ہم اپنے میرے ریبڑ کو ہسپٹل لے گئے تھے وہاں سے ہم نے نہ اسے ویکچنل کو آئی ہے اب اسے ہم نے نا ڈیٹ اول سے اس کی ان کے جہاں پر زخم دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اسی طرح آپ کی یہ ویڈیوز بناتے رہیں تو انشاءاللہ کل ملاقات ہو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ یہ ادھر گنمی جا رہی ہے چلو بھی آپ دی چلو چلو